تو گائیس اب ہم بائلڈ اپ کرنے والے ہیں کٹر مشین کی چلو انجن کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں گائیس اور پھر اس کے بعد میں ہے کیبین کو یہاں سیٹ کر دیتے ہیں گائیس اور اب بار یہ کٹر کی تو کٹر کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں گائیس اور بمفر کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں نیکٹ بمفر کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں گائیس اور اب بڑے ٹائر کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں اور چھوٹے ویل کو یہاں پر اور اب بار یہ میڈ گارڈ کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں گائیس اور ہمارا جو کٹر مشین ہے وہ تیار ہو چکا کٹائی کرنے کے لیے اور اب بار یہ فیول ڈالانے کی تو چلو فیول اس کے اندر ڈالوا لیتے ہیں گائیس یہاں سے یلو کلر کا فیول ڈالتے ہیں تو فٹا فٹ اس کے اندر پش کرتے ہیں اور یلو کلر کا فیول اپنا بھر جائے گا اور ہمارا یلو کلر کا فیول بھر چکا ہے اور اب چلتے ہیں سوکھے ہوئے پیڑ کو کٹنے کے لیے اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے باگیچے میں اور یہ ہمارا باگیچہ ہے چار پانچ پیڑ سوک گئے ہیں ان سب کو کٹائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ڈمپر کے اندر ڈال دیتے ہیں گائی سے آگیا اپنا ڈمپر اس کے اندر بھرتے ہیں اور یہ ایک دوسرا پیڑ ہو گیا اور اب ان دونوں پیڑوں کو ساتھ میں کٹ لیتے ہیں اور یہ ہمارا کٹ کے تیار ہو گیا اور اب لے کر چلتے ہیں سی ریپائر کرنے کے لیے کہ ہمارے کٹھو مشین میں کوئی دکت تو نہیں آیا او بھائی اتنا سارا دکت آیا جنگ لگ گیا یا چلو اس کو صفحہ کر دیتے ہیں گائی فٹا فٹ اس کو یہاں سے صفحہ کرتے ہیں اس کو بھی صفحہ کر دیتے ہیں اور اب بار یہ پینٹ کرنے کی تو پٹا پٹ اس کے اندر پینٹ کر دیتے ہیں گائی ریڈ پینٹ کرتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد میں سٹیل پینٹ کرتے ہیں اب ہمارا سٹیل پینٹ بھی مکمل ہو گیا اور ہمارا جو کٹر مشین ہو تیار ہو چکا گیراج میں کھڑا ہونے کے لیے اور اب اس کو گیراج میں کھڑے کر دیتے ہیں گائی اور اب بار یہ ہائیڈرالک ہیمر کی اور ہائیڈرالک ہیمر کو بھی سٹ اپ کر دیتے ہیں کیبل کو یہاں پر اور پٹرول ٹنکی کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں گائی یہاں پر سٹ کرتے ہیں یہاں پر اور اب بار یہ ہائیڈرالک ہیمر کو یہاں پر سٹ کر دیتے ہیں اور ہائیڈرالک کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں گائی اور اب چین کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں اور اب بار یہ اس کے سٹ اپ کی تو سٹ اپ کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں گائی ہمارا یہ آئیڈرولیک ہیمر تیار ہو چکا ہے تڑھائی کرنے کے لئے اور یہاں پر پہلے اس کو فیول دلا لیتے ہیں گائز اس کے اندر گرین فیول پڑھے گا تو فٹا فٹ سے اس کے اندر گرین فیول ڈال دیتے ہیں چلو بھائی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اب پش کرتے ہیں فٹا فٹ اور ہمارا گرین فیول بورا مکمل ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں تڑھائی کرنے کے لئے اپنے باغیچے میں ہمارا باگیچہ کا جو پیڑ تھا وہ سب صفہ ہو چکا ہے پڑا ہوا ہے پتھر اس پتھر کو پہلے توڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کو بلڈوزر سے لاکر صاف کر دیں گے چلو اس کو فٹا فٹ توڑ دیتے ہیں گائز فٹا فٹ توڑتے ہیں اور یہ ہمارا جو پتھر تھا یہ ٹوٹ گیا اپنے باگیچے کو صفہ کرنے کے لئے ہم لوگ کتنا زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اب باری اس کو ریپیر کرنے کی تو اس کے اندر کتنا زیادہ دھول مٹی جم گیا پہلے شیمپو لگا لیتے ہیں شیمپو لگا لیتے ہیں فٹا فٹ پورے میں شیمپو لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں باری اس کو پوچھنے کی تو اس برس سے اس کو پوچھ لیتے ہیں گائز اس برس سے اس کو ہم پوچھتے ہیں فٹا فٹ چلو ہو گیا ہمارا برس سے صفائی اور اب باری اس کو واش کرنے کی تو فٹا فٹ اس کو واش کر دیتے ہیں سب ہالی سب گشہ شرک دلائی بلڈوزر کو کھنائی کو کھنائی کریں جس آخر کہنے کھنائی کنے چین کو سیٹ کریں دیتے ہیں اس کے بعد میں اس کے موٹر کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں سکنڈ موٹر کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں گائز یہ ہائیڈرولک موٹر ہے گائز بہت خطرناک رہتا ہے چلو یہاں پر یہ ہمارا ریڈیو گیا بلڈوزر اور اب چلتے ہیں اپنے باگ اچھے میں اور کس پتھر کو اٹھانے کیلئے ہمیں کھٹا کرنا پڑے گا پہلے فیول ڈالا لیتے ہیں ریڈ کلر کا چلو فٹا فٹ دل دیتے ہیں ریڈ کلر کا فیول کا باغ ہے آہا چلو فٹا فٹ اس میں جب گیا بڑے گزیر گ دیکھ کر دیتے ہیں اور پش کرتے ہیں فٹا فٹ پھل ہونے والا سی مارا فل ہو گیا اپنے جو گھر ریڈ کلر کا فیول اور اب چلتے ہیں اپنے ریڈیو چل ز sodre آگ ہی میں چلتے ہیں اور یہاں پر جو پتھر پڑا اس کو سفا کریں گے باہیا ہیا پتھر یہ چلو اس کو سفا کرتے ہیں فٹا فٹ رکنا نہیں ہے پٹا فٹ چلتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی بہت سارا کام کرنا ہے گائز چلو ہمارا جو بوتا ہائیڈرولک ہیمر اس کا کام کتمہ بلڈوزر کو بھی صفحہ کر لیتے ہیں ریپیر کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے چلو بھائی جنگ لگ گیا تھا اس کو صفحہ کر لیتے ہیں کلار اتر گیا تھا اب اس کے اندر پینٹ مارتے ہیں فٹا فٹ سے پینٹ مار دیتے ہیں یہاں پر مارتے ہیں اور یہاں پر چلو پینٹ بھی ہمارا مکمل ہو گیا اور ہمارا بلڈوزر تیار ہو چکا ہے گائز اب اس کو گیراج میں لے جا کر کھڑی کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا گیراج میں جانے کے لیے ریڈی ہو چکا گائز لائک سبسکرائب اور اب بار یہ ہے جسے بھی کو بالڈ اپ کرنے کی تو اس کو سکن پر یہ کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں پھر بار یہ انجن کی تو انجن کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں گائز اور اب بار یہ ہائیڈرولک کی تو ہائیڈرولک کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں کہاں کہاں یہاں پر سیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں سکنڈ ویل کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں اور اب بار یہ سیڑھی کی سیڑھی کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں جہاں سیڑھی کا جگہ ہے سیڑھی کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں اور اب پر آخر کرتے ہیں تو اس کے اندر بلو کلر کا فیول ڈالتے ہیں پھٹا فٹ سے اور جو ہمارا فیول ہے وہ ریڈی ہو چکا گا اور اب چلتے ہیں گڑھا کرنے کے لیے جسے بھی چل رہا ہے بھائی اور یہاں پر آتے ہیں پہلے چھوٹا سا گڑھا کرتے ہیں چل بھائی فٹا فٹ سے یہ چھوٹا سا گڑھا ہو گیا اب تھوڑا سا اور بڑھا کرتے ہیں اور تھوڑا سا اور بڑھا کرتے ہیں اب اس کا کام ختم اور اب چلتے ہیں جسے بھی کا ریپیئر کرنے کے لیے یہ دیکھو اتنا سارا دھول مٹی لگ گیا پہلے اس کو شیمپو لگا لیتے ہیں فٹا فٹ سے شیمپو پورے میں لگا لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے چھکن ہو جائے چھکنہ چمیلہ بن جائے اس کو اس سے برش سے صاف کرتے ہیں پہلے فٹا فٹ سے چلو برش سے صفہ کرتے ہیں فٹا فٹ چل بھائی جیادہ ٹائم مت لگا زیادہ ٹائم لگے گا تو واش کرنے کی تو ہمارا واش پمپ آگیا اور اس کو واش کرتے ہیں پھٹا فٹ سے شاور دیتے ہیں ہم لوگ شاور لیتے ہیں تو جیسے بھی کوئی شاور دینا پڑتا ہے گائز ہیلو گائز پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی تھنکس فور واش